بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ایس سب فیصل یوٹیوب چینل کی طرف سے میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں کو اسلام علیکم کہتی ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ایس سب فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سب سے پہلے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساکھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بقائدکی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں ہر مرد اور عورت میں شہوت ایک جسی نہیں ہوتی کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے اور یہی حال عورتوں کا بھی ہے کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے علاقائی آب و ہوا اور غزاؤں کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے بعض گرم علاقوں میں مثلاً عرق کے لوگوں میں شہوت زیادہ اور سرد علاقوں میں نسبتاً کم ہوتی ہے مباشرت کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت بہ کہتے ہیں جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس عمل سے مرد اور عورت کو راحت ملتی ہے اور اگر مرد میں یہ قوت بہ کمزور ہو اور عورت میں شہوت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں اکثر عورت کی تسلیم نہیں ہوتی ہے بعض اوقات اس نامکمل جماع سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہوتا عورت کو ناغوار معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے عورت جماع سے بے رغبتی اور شہر سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے کسرت جماع سے بھی قوت بہ کمزور ہو جاتی ہے ایسی صورت میں مرد کو علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشارت فرمائی ہوئی ہدایتوں سے پایدہ اٹھانا چاہیے اور دعاوں کی بجائے غیزاؤں سے کمزوری کو دور کرنا چاہیے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ